ہیلو دوستو میرا نام ہے ونش اور آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے تین سب سے جہریلے ساپوں کے بارے میں اور یہ جاننے والے ہیں کہ وہ کون سے تین سب سے جہریلے ساپ ہیں جو کی پورے بھارت میں ٹاپ پہ آتے ہیں دوستو اگر یہ ساپ آپ کو کہیں بھی دیکھے تو پلیس وہاں سے ترنت بھاگ جانا کیونکہ یہ صرف ساپ نہیں ہے بلکہ یہ امراج کا دوسرا روپ ہے دوستو جن تین ساپوں کی میں بات کرنے والا ہوں یہ تینوں ساپ بھارت میں سب سے زیادہ گرمی کے موسم میں اور بارش کے موسم میں پائے جاتے ہیں کیونکہ اسی سمیں ہی اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں تو چلیے بینہ زیادہ دیر کرتے ہوئے کرتے ہیں اس ویڈیو کی شروعات دوستو ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے رسل وائپر یہ ساپ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اس ساپ کی ہائٹ زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے یہ چھوٹی ہائٹ کا ہی ہوتا ہے اور اس ساپ کے پورے شریر پہ ردراکش کی مالا کی طرح چین ٹائپ میں ڈیزائن بنے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہ ساپ بہت زیادہ گسے والا ہوتا ہے اگر ہم اس ساپ کو چھیڑتے ہیں تو یہ بلکل پریشر ککر کی سیٹی کی طرح آواج نکالنے لگتا ہے اور اس سیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں چیتاو نہیں دے رہا ہے اگر ہم پھر بھی نہیں مانتے ہیں اور اسے پریشان کرتے رہتے ہیں تو یہ بائٹ کر لیتا ہے اور اس کے کاٹنے سے موت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ساپ بہت زیادہ جہریلا ہوتا ہے اور اسی لئے یہ انڈیا کا تیسرا سب سے زیادہ جہر والا ساپ ہے دوستو ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے انڈیاں کومن کریٹ یہ ساپ بہت زیادہ شرمیلا اور ڈرپوک قسم کا ہوتا ہے یہ ساپ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اس ساپ کے سر سے 8-10 انچ چھوڑ کے پورے شریر پہ گول گول دھاریاں بنی ہوتی ہے جو کی جوڑے میں بنی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو سکریل پہ دکھ رہا ہے دوستو یہ ساپ اتنا زیادہ جہریلا ہوتا ہے کہ یہ ایک بار میں اتنا جہریلا چھوڑ دیتا ہے جس سے کی 60 لوگوں کی موت ایک بار میں ہو سکتی ہے اور اسی لئے یہ ساپ بھارت کا دوسرا سب سے جہریلا ساپ ہے تو دوستو اب آتے ہیں ہماری لسٹ کے اور بھارت کے سب سے جہریلا ساپ پہ اور دوستو اس ساپ کا نام ہے The Indian King Cobra اس ساپ کے بار میں تمہیں آپ کو کیا ہی بتاؤں یہ ساپ سچ میں بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس ساپ کی لمبائی اگر کوئی انسان دیکھ لے تو وہ چکر کھا کے ہی بے ہوش ہو جائے یہ ساپ اتنا زیادہ لمبا ہوتا ہے یہ ساپ 10-15 فٹ سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے اور یہ ساپ جمین سے 3-4 فٹ اوپر تک کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی فن فیلا کے یہ ساپ سب سے زیادہ کیرل میں پایا جاتا ہے اور یہ ساپ سچ میں بہت زیادہ ڈراؤنا دیکھتا ہے یہ جتنا ڈراؤنا دیکھتا ہے اس سے کئی زیادہ تو یہ ڈراؤنا اور جہریلا ہوتا ہے کیونکہ یہ ساپ بھوک لگنے پر دوسرے جہریلا ساپوں کو بھی کھا جاتا ہے اور اگر یہ ایک بار کاٹ لے تو ہاتھی کی بھی جان لے لیتا ہے اس ساپ کو دیکھ لینے کے بعد تو اچھے بھلے انسان کی بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنا پیار دینے کے لیے پلیس ایک لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا چلیے ملتے ہیں پھر سے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائے بائے جائے شری کرشنا